بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حوض باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں والی موسوی پروگرام سباہ ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج 28 جنوری ہے 17 ربیو ثانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و علی محمد علیہ السلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف دعاء زیارت فورد تھازدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا في نعمته اللہم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثاله وصل على النبي محمد و آله ولا تفجعنی فيه وفي غیره من اللیالی والأیام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر ما بعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر ما بعده اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل ایلیک وبحرمت القرآن اعتمد عليک وبمحمد مصطفى صلی اللہ علیه وآله استشفع لديک فاعرف اللہم ذمتی التي رجوت بها خضاء حاجتی يا ارحم الراحمین اللہم اقضی لي فی الخمیس خمسا لا يتسع لها انا کرمک ولا يطیقها انا نعمک سلامتا اقوى بها على طاعتک وعبادتا استحق بها جزیلا مثوبتک وساعتا في الحال من الرزق الحلال وان تؤمنني في مواقف الخوف بامنک وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنک وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القیامة نافعا انکا انتا ارحم الراحمین محمد وآل محمد It is the day of imam حسن عسكري عليه السلام زیارت for thursday السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حجة الله وخالسته السلام عليك يا امام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي أنا مولا لك ولآل بيتك وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد سبحان اللہ رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے سب کو خالق سے ملاتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے لوح محفوظ کی تحریر بدل دیتا ہے سب کی تقدیر بناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے آنا جانا یہاں رہتا ہے فلک والوں کا آنا جانا یہاں رہتا ہے فلک والوں کا رونہ کے خلد دکھاتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے وجہ تخلیق جہاں وارس کن نورِ ازل پھر بھی توحید بچاتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے جب نظر آتا ہے اس کو بنی حاشم کا قمل جب نظر آتا ہے اس کو بنی حاشم کا قمل چاند خود پوچھنے آتا ہے یہ گھر کس کا ہے جب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے جب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے آج پانے کے لیے عرش یہاں جھکتا ہے آج پانے کے لیے عرش یہاں جھکتا ہے آج کو آج دلاتا ہے یہ گھر کس کا ہے جب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے بندے ہیں مگر رب کی طرح لگتے ہیں رب کے بندے ہیں مگر رب کی طرح لگتے ہیں ان میں خالق نظر آتا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے یہ محمد کا گھر آنا ہے یہ گھر کس کا ہے یہ محمد کا گھر آنا ہے یہ گھر کس کا ہے رب کے پیغام سناتا ہے یہ گھر کس کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ناظرین آپ کی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور ساتھ ہی کلام احلِ بیعت بھی پیش کیا گیا امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے جس جکاں ہوں گے بفضلِ تعالیٰ اور برصدقاء محمد وعالِ محمد خیر و آفیہ سے ہوں گے ناظرین آپ کیلئے ہمیشہ ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں ناظرین آج کا موسم کا کچھ بات کرتے ہیں موسم جو ہے بظاہر خوشکوار لگ رہا ہے دھوپ نکلی ہے اور نکری نکری دھوپ جو ہے وہ انسان کے جو اندر کا موسم ہے اس کو بھی بہتر کر دیتی ہے آپ کی خیالات میں پوزیٹیویٹی آتی ہے اور کام کرنے کو دل چاہتا ہے پوزیٹیو کام کرنے کو دل چاہتا ہے اور سستی اور اس جسے کہتے ہیں مایوسی ایڈپریشن کی وجہ سے جو کام نہیں ہو پاتے وہ ایسے موسم میں آسانی سے انجام پا جاتے ہیں لیکن کوشش کیجئے جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو مایوسی سے دور رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ مایوسی ان کے قریب نہ پھٹکنے پائے تو ناظرین آج کے ٹیمپریچر کی بات کریں گے جو کہ میکسیمم رہے گا فور ڈگری سینٹی گریٹ کافی سردی کا امکان ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھے گا اور خاص طور پر ہمیشہ کی طرح آپ کے اردگد رہنے والے لوگ بھوڑے جن میں خاص طور پر شامل ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں اور ایک نظر ڈالتے ہو جائے اپنے نیبرز پر اگر کوئی بڑا اولڈ پیپل وہاں پر موجود ہیں تاکہ معلوم رہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور ان کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے داستانوں کا سلسلہ جاری ہے ناظرین آج آپ کی خدمت میں جو ایک داستان ہے وہ بھی پیش کروں گی اور ساتھ جو ہے پروگرام کا باقاعدہ ہمارا آغاز بھی ہو چکا ہے متوقل آباسی انتہائی صفاق اور جابر خلیفہ تھا وہ حضرت امام علی نکی علیہ السلام کی لوگوں میں مقبولیت اور ہر دل عزیزی سے بہت خوفتادہ تھا اس سے یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت سے امام علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے متوقل کے درباری جاپلوسوں اور جاسوسوں نے بھی اس سے کہہ دیا تھا کہ شاید امام علیہ السلام خفیہ طور پر کسی شورش و انقلاب کا ارادہ رکھتے ہیں اور این ممکن ہے کہ امام علیہ السلام کی گھر میں اسلحہ یا ایسے خطوط وغیرہ موجود ہوں جن سے اس منصوبے کی تفصیلات معلوم ہو سکیں چنانچہ متوقل نے ایک راجہ پورا شہر نیند کی آغوش میں جا چکا تھا اچانک اپنے گماشتوں کو امام علیہ السلام کی گھر کی تلاشی لینے اور امام علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا متوقل نے یہ حکم ایسے وقت میں سادر کیا جب وہ اپنے محل میں شراب نوشی کی بزم سجائے میں نوشی میں مصروف تھا متوقل کے سپاہی اچانک امام علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور سیدھے آپ کی طرف کے انہوں نے دیکھا کہ آپ امام علیہ السلام ایک کمر میں تنہا ہیں اور آپ نے اپنے کمرے کی دری لپیٹ کر ایک جانب رکھی ہوئی ہے اور خود سنگریزوں اور ریت سے بھری زمین پر بیٹھ کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مصروف ہیں انہوں نے امام علیہ السلام کا پورا گھر چھان مارا مگر انہیں کوئی قابل غرف چیز نہ ملی چنانچہ انہوں نے امام علیہ السلام کو غرفتار کیا اور متوقل کے سامنے پیش کر دیا جب امام علیہ السلام متوقل کے دربار میں پہنچے تو وہ صدر مجلس میں بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا اس نے امام علیہ السلام کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کا حکم دیا امام علیہ السلام بیٹھ گئے امام علیہ السلام نے کہا نہیں آپ کو ہر صورت میں کچھ اشار سنانا ہوں گے امام علیہ السلام نے ان اشار کو پڑھنا شروع کیا اشار تو عربی میں ہیں لیکن میں آپ کو ترجمہ میں اس کو بتاؤں گی امام علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے بلند پہاڑیوں کی چوٹیوں کو اپنی منزل قرار دے دیا اور مسلح پہردار ہما وقت ان پہاڑوں کے اردگد ان کی حفاظت پر معمور رہتے تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی موت کو نہ روک سکا اور پہاڑوں کی وہ چوٹیاں ان کے لیے بے سود ثابت ہوئیں پھر فرماتے ہیں آخر کار انہیں پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر واقع ان کے قلعہ نمہ گھروں سے قبر کی پستیوں کی طرف کسیٹ لائیا گیا اور کتنی حکارت کے ساتھ انہیں گڑے میں پھینک دیا گیا اسی حالت میں ایک منادی نے بلند آواز سے کہا کہاں گئی وہ زیب و زینت کہاں گئے وہ تخت و تاج و شکو جمال کہاں گئے وہ ناز و نعمت میں پلے چہرے جو بڑے غرور و نخوت سے خود کو رنگا رنگ پردوں کے پیچھے دوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا کرتے تھے قبر نے ان کی آقبت کو رسوہ بنا دیا وہ ناز و نعم میں پلے چہرے آخر کار زمین کے کیڑوں کی اماجگاہ بن گئے ہیں جو ان کے چہروں پر رینگ رہے ہیں وہ بہت دراز مدد تک دنیا کی نعمتوں کو کھا پی کر ہڑپ کر گئے مگر آج سب کچھ کھا جانے والے یہ لوگ زمین اور اس کے حشرات کی خوراک بنے ہوئے ہیں یہاں پر امام علیہ السلام کے اشار ختم ہوئے امام علیہ السلام کی آواز اپنے مخصوص لہجے اور آہنگ میں متوقل اور حاضرین کی روح کی گھرائیوں میں اترتی چلی گئی شرابیوں کا نشہ کافور ہو چکا تھا متوقل نے شراب کے جام کو زور سے زمین پر پٹھا اور اس کی آنکھیں برکھا کی مانت برسنے لگیں اسی طرح سے اس محفل کا اختتام ہوا اور نور حقیقت نے قلیل مدت کے لیے ہی سہی ایک غسیل قلب کو خواب غفلہ سے بیدار کر دیا اور ناظرین انسان کی حقیقت بھی یہی ہے انسان کی اوقات بھی یہی ہے وہ انسان جو ہر وقت میں اور اپنی انہ کے خول میں اپنے آپ کو جکڑے رکھتا ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے بڑتر شخص ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی مال و دولت اور جاہو جلال عطا فرمایا ہے تو یہ اس کے اپنے طاقت کا نتیجہ ہے یہ حکمران جن پر اگر آپ عام ان کی بہت ہی عام سی مثال ہمارے حکمران ہیں اگر ہم ان پر ہی نظر ڈالنے ہیں تو یہ عشرت کے ایسے نشے میں دوبے ہوئے ہیں جن سے انہیں جاگ کر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جن ان کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے کہ ان جیسے بہت سے حکمران پہلے آئے ان جیسے بہت سے لوگ پہلے آئے لیکن وہ قبروں کی زینت پہن کے مٹی نے اور عشرات الارض نے انہیں کھا لیا لیکن اس کے باوجود وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے خاص طور پر ایسے لوگ جو نصیحت حاصل نہیں کرتے یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں یقیناً ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل نہ کر سکیں ان لوگوں سے عبرت حاصل نہ کر سکیں جنہوں نے سونے کا نوالہ مو میں ڈالا اور ہیرے اور جواہ راست سے بنے ہوئے کپڑے پہنے لیکن اس کے باوجود ان کی آخری منزل کیا تھی صرف اور صرف وہ مٹی کا ایک گڑا جس میں ان کے چہروں پر حشرات الارض رینگ رہے ہوں گے اور ہمیں اپنی صرف ان کی بات نہیں ہم بھی اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں اپنے آنا کے خول میں خود کو سمیٹے ہوئے ہیں ہمیں اسے باہر نکلنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو آجزی کے اس درجے پر لے کر جانا ہوگا جس پر ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے آجز اور سب سے حقیر مقلوق تصور کریں کبھی بھی اپنی کسی بھی بڑائی پر فخر کرنا یا تقبر کرنا وہ بلکل صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند فرماتا ہے اور ایک نا ایک دن وہ تقبر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم موں کے بلگر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناظرین ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقبر سے اس غرور سے بچائے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑتر سمجھنے لگتے ہیں ایک اور داستہ معمون رشید انتہائی چلاک اور اقلمند آباسی خلیفہ تھا اس نے جب اپنے بھائی محمد امین کو شکست دے کر اسے قتل کروا ڈالا تو اکیلہ بہت ہی وسیع و عریض زمین کا حکمرہ بن گیا وہ ان دنوں اس دور کے خراسان کے ایک شہر میں مکیام بزیر تھا اس نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اقت کے ذریعے اس شہر میں طلب کیا حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کوئی بہانہ کر کے جانے سے معذرت کر لی لیکن معمون باز نہ آیا اس نے امام علیہ السلام کی خدمت میں اس سلسلے میں کئی خطوط ارسال کیے امام رضا علیہ السلام نے یہ بھاپ لیا کہ معمون باز نہیں آئے گا چنانچہ آپ مدینہ سے تشریف لے گئے معمون نے آپ کو احتائی خلافت سنبھالنے کی پیشکش کی مگر امام معمون کی باطنی کیفیت سے آگاہ تھے اور بہت خوبی جانتے تھے کہ یہ سو فیصدی اس کی ایک سیاسی چال ہے اس لئے امام علیہ السلام نے یہ پیشکش قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا دو ماہ تک معمون امام علیہ السلام سے خلافت کا احدہ سنبھالنے کی درخواست کرتا رہا مگر امام علیہ السلام برابر انکار فرماتے رہے جب معمون نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اس کی پیشکش کو قبول کرنے کو قطعی طور پر تایار نہیں ہے تو اس نے خلافت کی بجائے ولی احدی کی جو تجویز ہے وہ پیش کر دی ہیں امام علیہ السلام نے یہ تجویز اس شرط پر قبول فرما لی کہ یہ ایک طرح کا عزازی اور رسمی سا احدہ ہوگا اور امام علیہ السلام کسی بھی طور کے امور مملکت میں داخل نہیں دیں گے معمون نے بھی امام علیہ السلام کی یہ شرط قبول کر لی معمون نے تمام لوگوں سے امام علیہ السلام کی ولی احدی کی بیعت لی اور پورے ملک میں اس کا فرمان جاری کر دیا اس نے امام علیہ السلام کے نام پر سکھے جاری کرنے اور خطبوں میں امام علیہ السلام کا نام ذکر کرنے کا حکم صادر کر دیا عید الاضحہ کا دن قریب آیا تو مامون نے اپنے کسی اہلکار کو بھیج کر امام علیہ السلام تھے نماز عید کی امامت کرنے کی درخواست کر ڈالی اس نے کہا اس کے ذریعے لوگوں کو آپ کی ولی اہدی کا مکمل اتمنان ہو جائے گا امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارا اہدو پیما یہ تھا کہ میں کسی سرکاری کام میں حصہ نہیں لوں گا لہٰذا میں نماز عید کی امامت سے معذور ہوں مامون نے جواب میں کہہ بھیجا کہ آپ کے جانے میں مسلحت ہے کیونکہ اس کے ذریعے ولی اہدی مکمل طور پر ثابت ہو جائے گی جب اس نے بہت زیادہ اسرار کیا ناظرین تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے اس عمر سے معاف رکھو تو بہتر ہے لیکن اگر تمہارا اسرار ہے تو میں اس صورت میں اس کے لئے تیار ہوں کہ اس کے فریضے کو اپنے جدر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضی علیہ السلام کی طرح بجا لاؤں مامون نے کہہ بھیجا جیسے آپ کی مرضی مجھے کوئی اعتراض نہیں عید کی صبح سرکاری فوج کے آلہ افسران آلہ شخصیات اور سرکردہ افراد اس دور کے خلفہ کے رسم و رواج کے مطابق قیمتی لباس پہن کر اپنی سجی سجائی سواریوں پر سوار ہو کر نماز عید کے لئے روانگی کے لئے امام علیہ السلام کے در اقتصور پہنچ گئے عام لوگ بھی گلی کچوں میں تیار کھڑے ہو گئے سب آلی جا ولی اہد کے برامد ہونے کا انتظار کرنے لگے آپ کے ساتھ عید کے لئے روانہ ہوں بہت سی خواتین اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر امام علیہ السلام کی نورانی صورت کو قریب سے دیکھنے کے لئے بہت چینی سے انتظار کر رہے تھے ادھر امام علیہ السلام نے چونکہ یہ اہد کیا تھا کہ وہ اس فریضہ کو بعد کے خلفہ کی طور امام علیہ السلام کچھ آگے بڑے اور پھر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی اللہ بہت بڑا ہے اس نے ہمیں چوپائیوں سے رزق عطا فرمایا اور تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں آزمایا تمام لوگ بہاواز سے بلند اس ذکر کو مل کر دہرا رہے تھے اور سات سات زاروں کے تار روڑ رہے تھے ان کے آنسو بارش کی مانت بہ رہے تھے ان کا جوش و جذبہ دیدنی تھا فوج کی کمانڈر باوردی تھے اور انہوں نے تسموں والے جوتے پہن رکھے تھے ان کا خیال تھا کہ ولی اہد بھی خلیفہ کی طرح قیمتی پوشاک پہن کر شاہی شان و شوکر سے اپنی سواری پر گھر سے باہر تشریف لائیں گے جب انہوں نے امام علیہ السلام کو اس سادگی کے عالم میں خدا کے حضور متوجہ دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے وہ جلدی سے سواریوں سے نیچے کودے اور بے ساختہ اپنے جوتے اتار کر پھینک دیئے ہر شخص چاکو کی تلاش میں تھا کہ جلدی سے جوتوں کے تسمیں کٹ کر ننگے پاؤں ہو جائے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہاتھ سے تسمیں کھولنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی اور وہ اس عادت میں دوسروں سے پیچھے رہ جائیں گے کچھ ہی دیر میں پورا شہر گریہ اوزاری میں ٹوپ چکا تھا تمام لوگ انہی کیفیت میں گرفتار ہو چکے تھے امام رضا علیہ السلام دس قدم اٹھا کر ٹہرتے اور چار مرتبہ لا حق پر کہتے جس پر تمام لوگ گریہ کی حالت میں بلند آواز سے تکبیر کہہ کر آپ کا ساتھ دیتے پورا ماحول مکمل طور پر روحانیت میں ڈوب چکا تھا ریسے لگ رہا تھا کہ دنیا کے مادی زرک برک لوگوں کے ذہنوں سے محف ہو چکی ہے اور تمام لوگ بڑے جو شجذبے اور ولولے سے عیدگاہ کی طرف پڑھے تھے یہ خبر مامون تک پہنچ گئی اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر مزید کچھ دیت یہی صورتحال جاری رہی اور امام رضا علیہ السلام عیدگاہ تک پہنچ گئے تو انقلاب آ جائے گا مامون لڑس کا رہ گیا اس نے کسی کو امام علیہ السلام کی خدمت نے بھیج کر آپ کو واپس آنے کو کہہ دیا اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں امام علیہ السلام نے اپنے جوتے اور لباس منگوایا اور انہیں پہن کر واپس تشریف لے گئے آپ نے فرمایا میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اس کام سے معاف رکھو تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام جو برائیاں ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا خاص طور پر تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں محفوظ فرمایا تکبر سے ہی باقی تمام معاشرتی برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں اور پھر معاشرے میں مکمل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں لیتنک چھوٹے سب اکفر بلیتنک چھوٹے سب اکفر بلیتنک چھوٹے سب والدی موسیقا موسیقا موسیقا